نافع بن حلال تھے رات کی تاریخی میں سب عبادتیں کر رہے ہیں عبادتوں کے بعد جب فارغ ہوئے تو امام اپنے خیمہ سے خموشی سے نکلے اور چلے گئے وہ کس کی طرف قتلگاہ کی طرف جہاں انہوں نے شہید ہونا تھا اس طرف چلے گئے نافع بن حلال نے کہا کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ فرزند رسول بالکل اکیلہ جا رہا ہے مجھ سے برداشت نہ ہو سکا امام نے ہمیں اجازت نہیں دی تھی آنے کی لیکن ہم دبے میں دبے پاؤں ان کے پیچھے پیچھے تلتا رہا جاتا رہا میں نے دیکھا کہ امام ایک گودال میں یعنی ایسی جگہ جو کافی نیچے تھی اس میں گئے کافی دیر تک امام باہر نے نکلے میں بڑا پریشان ہوا کہ امام باہر کیوں نے نکلے امام جب اس سے باہر نکلے ہیں پھر اسی گودال کے کنارے پر کھڑے ہو کر ان کی نظر خیمے کی طرف تھی اور امام مجھے پریشان نظر آ رہے تھے لیکن میں دور تھا مجھے پتہ نہیں چل رہا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ امام رو رہے ہیں امام گریہ کر رہے ہیں میں بالکل قریب آیا بالکل دبے پاؤں آ کے امام کے پاؤں پر ہاتھ رکھا تو فرمانے لگے کہوں میں نے کہا نافع بھی نہیں ہلا تو میں نے کہا تو امام نے فرمایا میں نے تجھے بنا نہیں کیا تھا کہ یہاں نہ آنا فرمایا مولا میں برداست نہیں کر سکا یہ دشمنوں کا بجمع ہے اور آپ بالکل اکیلے جا رہے ہیں مولا آپ پریشان نظر آتے ہیں فرمایا مجھے پریشانی یہ نظر آ رہی ہے کہ آج کا دن ہمارا آخری دن ہے میں شہید ہو جاؤں گا حبیب شہید ہو جائے گا مسلم ابن اوسجہ میرا عباس شہید ہو جائے گا لیکن مجھے پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ اہل بیت کے پردے کا کون محافظ ہوگا کون حفاظت کرے گا کہ العالب نے نافع کہتے ہیں امام پریشانی کی حالت میں سیدھے جناب زینب کے خیمہ میں گئے دونوں بہنیں دروازے پر خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھی دونوں لپٹ گئی ہیں اور کہہ لگے بھائیہ آپ کہاں چلے گئے تھے آپ تو بہت پریشان ہو گئے آپ کہاں چلے گئے تھے تو مولا بھی گریہ کرتے رہے وہ بھی گریہ کرتے رہے تو یہ دسویں کی رات گریہ والی رات